مرحبا کی قسم کائنات بنی ہے ختم نبوت والے نبی کے لیے بنی ہے میں یہ نہیں کہتا ہم ختم نبوت کے لیے جان دیں گے نا نا اگر پیغمبر کی ختم نبوت پٹاکا پڑا ہم تمہاری جان لیں گے اگر پیغمبر کے خلاف گلم لکھا ہم گلم کو دوڑ دیں گے نبوت کے خلاف زبان چلی ہم زبان کاف دیں گے ہمارا موقف نہیں ہے ہم جان دینے کے لیے نہیں نکل دیں جان دینے کے لیے نکل دیں گے قرآن اٹھا کے دیکھ اللہ کرتے ہیں قرآن اٹھا کے دیکھ اللہ قرآن میں یوں اعلان کرتے ہیں اِنَّ اللَّهَ شَرَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ عَلْفُسَهُمْ وَأَمْوَارَهُمْ بِأَنَّ الْحَمُ الْجَنَّةِ يُقَاتِلُونَ فِي صَبِحِرِ اللَّهِ وَيَقْتَلُونَا وَيُقْتَلُونَا وَيُقْتَلُونَا وہ جاتے جان لینے کے لیے ہیں لیکن لیتے ہوئے آجائے تو جان تحبی دیتے ہیں ہم شہید ختم نبوت بعد میں بنتے ہیں غازی ختم نبوت پہلے بنتے ہیں حکمرانوں آج سنو اگر تم نے ختم نبوت کے عقیدے کو چھوڑا ہم تمہاری اسمبلی کو آنکھ لڑھا دیں گے اگر تم نے چھوڑا تمہارے آئین کو جڑا کے رکھ دیں گے ہم امن عزیزت سے ہیں ختم نبوت پہلے ہے امن بات میں ہے ختم نبوت پہلے ہے آئین بات میں ہے ختم نبوت پہلے ہے ملک پات میں ہے ملک کو آگ لگتی ہے لگ جائے ہم ختم نبوت پہ جان لیں گے جان لینے کے لیے جان دینی پڑی تو دیں گے ہم ختم نبوت پہ غازی بھی ہیں شہید بھی ہیں